نمسکار دوستو آپ کا سواگتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم آپ کے لئے جنرل نولے سے سمدھ کچھ میٹھپون کیوشن لے کے آئے ہیں جو آپ کے لئے بیری بیری اپورٹنٹ ہے دوستو ایک پرسن پچھلی کچھ ایکزاموں میں دیکھنے کو مل گئے تھے دوستو ایک پرسن آپ ضرور ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لارت تک دیکھیں چلو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کیوشن ہے فلم گاندی میں گاندی جی کی بھومی کا نبانے والے کلاکار کون تھے جب مہتمہ گاندی جی کی فلم منائی تھی اس میں گاندی جی کا رول کس نے نبانے تھا تو اس کا انصر ہے بین کنگ سلے نے بین کنگ سلے نے گاندی جی کی فلم میں گاندی جی کا رول نبانے تھا اگلا ہے جاپان پر پرمان بمب کس ورس گرائے گیا تھا ایروسما اور ناغساکی پر کس ورس پرمان بمب گرائے گیا تھا تو دوستو یہ گرائے گیا تھا 1945 میں جاپان پر ایروسما اور ناغساکی کے اوپار سعیت رائشت سنگ یعنی UNO کی سرکشہ پریشت میں کل کتنے ستائی سادشیہ ہے تو اس کا انصر ہے دوستو پانچ پانچ میں ہے USA رسیا چائنا بریٹن پرانس یہ پانچ ستائی سادشیہ ہے سرکشہ پریشت کی اگلا ہے خیبر درہ کہاں استیت ہے خیبر درہ خیبر درہ کہاں استیت ہے تو خیبر درہ دوستو کہاں استیت ہے اس کا انصر ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں خیبر درہ اگلا کیوں سنا ہے کون سا سندو سبیتا کا استان ورتوان پاکستان میں ہے تو دوستو اس کا انصر ہے اڑپا اڑپا ورتوان میں پاکستان میں استیت ہے اگلا ہے بھاگڑا نانگلا باند کس ندی پر استیت ہے جو بھارت کا سب سے بڑا باند ہے تو یہ کھان استیت ہے دوستو یہ ستلوج ندی پر بھاگڑا نانگلا باند ستلوج ندی پر استیت ہے اگلا ہے شکشک دیوست کس دن منایا جاتا ہے جو ہمارے شکشہ کے چہتر میں منایا جاتا ہے اس کو جو شکشک دیوست کس ورس منایا جاتا ہے دوستو یہ منایا جاتا ہے پانچ ستمبر کو بیری بیری ایمپورٹینٹ ہے تو آپ ان کو دیکھ لینا اگلا ہے مانسون آوائے کونسی آوائے ہوتی ہے تو اس کا انصر ہے دوستو کس کے لیے فیمس ہے وہ یہ ہے اتدیک تھنڈ جلوائی کے لیے روس کا سائیبیریہ تدیک تھنڈ ہوتی ہے وہاں پر اگلا ہے بھارت کے کس راجیے میں بھارت کے لیے فیمس ہے بنیانہ بھارت کے لیے فیمس ہے دوستو کھاں پر ہے تو یہ ہے آندھرا پردیش میں بھارت کے اس راجیے میں استیت ہے بھارت کے لیے فیمس ہے بھارت کے لیے فیمس ہے جاتا ہے یہ پنجاب میں منایا جاتا ہے زیادہ تر تو یہ منایا جاتا ہے سکھ درم کے لوگوں دوارہ تو بیسہ کی اکتابیوار بھی سکھ درموں کے لوگوں کے لیے منایا جاتا ہے اگلا ہے سہنامہ کس کی کرتی ہے سہنامہ کس کی کرتی ہے دوستو اس کا انصر ہے پھر دوسی کا پھر دوسی کی کرتی ہے سہنامہ دوستو یہ پرسن بیری بیری اپورٹینٹ ہے یہ جنرہ نولیج سے سماندیت بھی ہے اور آپ ان کو جرور یاد کرے اور ای ویڈیو کو جیدہ جیدہ لوگوں کے تک شیئر بھی جرور کرے اگلا کیسے نایے مانپر کی راجدانی ہے دوستو اس کی راجدانی ہے مانپر کی امپال مانپر کی راجدانی امپال ہے اگلا ہے یہ ہے ایک ایسا سہر ہے جو گنگا کی تٹ پر بسا ہے پھر کونسا سہر ہے جو گنگا کی تٹ پر بسا ہے دوستو تو اس کا انصر ہے کانپور کانپور گنگا کی تٹ پر بسا ہوا ہے اگلا ہے بھارت ایک درم نرپکس دیس ہے اس کا کیا تاتویہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دوستو تو اس کا انصر ہے بھارت کا کوئی راجدانی پر درم نہیں ہے یعنی بھارت میں سبی درم کو مانتہ پرابت ہے یہاں پر سبی درم سملیس سے رہتے ہیں تو اس لئے یہاں پر درم نرپکس دیس کہلاتا ہے بھارت اگلا ہے یہ سہر انگوروں کی پیداوار کے لئے بہت پرسید ہے کونسا سہر انگوروں کی پیداوار کے لئے ہف سے زیادہ پرسید ہے دوستو اس کا انصر ہے ناسک ناسک انگوروں کی پیداوار کے لئے بہت زیادہ پیمس ہے یعنی پرسید ہے دوستو کوئی نہ باندھ کھانشتیت ہے تو اس کا انصر ہے مہاراست میں دوستو یہ پرسن آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ان کو جرور جرور یاد کریں اور ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور آپ کے فیملی کو بھی دکھائے ویڈیو تو بہت اچھا لگے گا آپ ایک تو لائک بھی نہیں کرتے ہو اور ایک شیئر کم کرتے ہو تو آپ جرور جرور شیئر کر دیں تینک یو اگلا ہے خریب کی پسل کب کٹی جاتی ہے تو دوستو خریب کی پسل کب کٹی جاتی ہے تو یہ کٹی جاتی ہے نومبر کے پرارم میں خریب کی پسل نومبر کے پرارم میں کٹی جاتی ہے اگلا کیوں سن ہے پانی پت کا پرتبید کب لڑا گیا تو پانی پت کا پرتبید کب لڑا گیا تو دوستو یہ پندرہ سے چبش میں لڑا گیا تھا لیکن کس کس کے بیچ میں لڑا گیا تھا دوستہ یہ بابر اور ابراہم لودی کے بیچ میں اجمیر کون سے سوپی سند سے سمان دیتا ہے جو اجمیر کی درگا ہے کون سے سوپی سند سے سمان دیتا ہے وہ ہے خوزہ مہیندین چستی کی دھرگاہ کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کو یاد کریں دوستو یہ تھے کچھ مہتمند پرشن ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا لیجی تاکہ ہم اور ویڈیو لائے تو اس کا نوٹیفیکشن مل جائے اور دوستو آپ نے کل جو عرد کے پردان منتری نارندر موڈی کے دوارہ پی لکھی گئی تھی کہ نو بجے نو منٹ کے لیے اپنے گھروں میں دی پر جلائے تو آپ کون کس کس نے دی پر جلائے تو آپ ان کے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں تو تھینکیو جائین جائبارت موسیقی 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 موسیقی